موسیقی نمستے اوشو زین تیارو کی اس اپیسوڈ میں ہم بات کر رہے ہیں تا کارڈ آف سٹریس کی اور کارڈ آف سٹریس کو ہم کمپیر کر رہے ہیں سیون آف وانڈز کے ساتھ سیون آف وانڈز اور سٹریس کارڈ کے اندر بہت سی ملارٹیز ہیں اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کا سیم میننگ ہے تو کارڈ اور سٹریس کو الگ سے بات کرنے کے لئے سب سے پہلے سیون آف وانڈز کی بات کرتے ہیں سیون آف وانڈز میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک وقتی جو ہے پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہوا ہے اور ایک طرح کے سٹریس سے گزر رہا ہے ایک طرح کی فرسٹریشن سے گزر رہا ہے اور آس پاس کے جو وانڈز ہیں وہ اس کو پریشان کر رہے ہیں سیون آف وانڈز میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آدمی کسی طرح سے اس پوزیشن پہ تو پہنچ گیا ہے لیکن اس کو وہاں رہنا بہت بھاری پڑڑا ہے اس کو کانسٹنٹلی ایک طرح کی سٹرگل سے گزرنا پڑڑا ہے ہر وقت جو ہے اس کے اندر ایک سٹریس کریئٹ ہو رکھا ہے کہ کہیں وہ نیچے نہ گر جائے کہیں اس کو نیچے نہ اتار دیا جائے تو اکثر جب آپ کو جو ہے کوئی پاور ملتی ہے یا پھر آپ کوئی پوزیشن ملتی ہے اپنی لائف میں یا کوئی سکسس ملتا ہے تو وہاں سب سے بڑا ڈر آپ کے اندر یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہیں یہ مجھ سے لے تو نہیں لیا جائے گا اس لئے اس کارڈ سے پہلے سکس آف وانڈز آتا ہے جو کی سکس آف وانڈز جو ہے سکسس کو ڈینوٹ کرتا ہے اور جیسے کہ ہم سکس آف وانڈز میں بات کری تھی ایسا سکسس جو دیکھتا ہے سکسس لیکن اچھلی میں سکسس ہوتا نہیں ہے اور سیون آف وانڈز میں وہ چیز پروو ہو جاتی ہے کہ جس میں ہمیں جو ہے اصلیت پتا چلتی ہے کہ جب آپ کو سکسس ملتا ہے تب آپ جو ہے اس سے نیچے نہیں آنا چاہتے تب آپ کے اندر ایک کانسٹنٹ ایک سٹریس رہتا ہے کہیں آپ سے یہ پوزیشن لے نہ دی جائے تو بہت سارے لوگوں کی یہی پرابلم ہے یہی دکت ہے کہ جب ان کی لائف میں کچھ گھٹ جاتا ہے جب وہ اپنی لائف میں ایک ایسی کمفرٹیبل پوزیشن پر آ جاتے ہیں تو پھر وہ پیچھے نہیں جا سکتے وہ نیچے نہیں جا سکتے اور اس پوزیشن کو بنا کر رکھنے کے لیے اس لائف سٹیل کو بنا کر رکھنے کے لیے اس سکسس کو بنا کر رکھنے کے لیے آپ کو جو ہے کانسٹنٹ سٹرگل سے گزرنا پڑتا ہے تو سیون آف وانڈز جو ہے اسی سٹریس کی بات کر رہا ہے اسی فرسٹریشن کی بات کر رہا ہے جو کی یہ وقتی گزر رہا ہے تو آئیے اب بات کرتے ہیں The Card of Stress کی جو کی اوشو زینٹارو کا ہے کارڈ میں ہم دیکھ سکتے ہیں ایک وقتی جو ہے بہت ساری بالز جو ہے اکٹھے اچھا رہا ہے یہ بالز ڈونیٹ کرتا ہے کہ یہ اپن پروجیکٹس ہیں یہ اس کی لائف میں جو انرجیز ہیں ان دیفرنٹ چیزوں میں لگی ہوئی ہے اور ان سب کو جو ہے وہ اکٹھے بیلنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کی جو انرجی ہے ان سب چیزوں کے اندر سکیٹرڈ ہے اور سکیٹرڈ ہونے کے کارنٹ کانسٹنٹ اندر سے ایک یہ بات ہے کہ کہیں جو ہے ان میں سے کوئی بال نیچے نہ گر جائے کہ کہیں فیلیر نہ آ جائے لائف میں اور پھر وہاں پہ جو ہے ہم نے ایک بندر کو دکھایا ہے جو کی ایک پوائنٹڈ سٹک لے کے بیٹھا ہے کہ جس بال کے اوپر یہ آدمی کھڑا ہوا ہے جو کی سمبولزم ہے کہ اگر آپ نے کسی طرح سے وہ بیلنس کر بھی لیا اور آپ نے جو ہے ان بالز کو کسی نہ کسی طرح سے جو ہے اچھال بھی لیا لیکن ایک سٹیج ایسی آئی کہ یہ بندر جو ہے بن مار کے جو ہے آپ کو نیچے گرا دے گا سٹرس کے ریلیٹڈ کچھ باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہے اکثر جو ہے ہم سٹرس کو جو ہے اپنی لائف کا ایک حصہ سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے اگر لائف ہے تو سٹرس بھی ہے ساتھ میں اس لئے آج کل کی مورڈن سائیکالوجی میں سٹرس مینجمنٹ کی بات کی جاتی ہے جب آپ سٹرس مینجمنٹ کی بات کر رہے ہو تو کہیں نہ کہیں آپ نے جو ہے سٹرس کو ایکسپٹ کر لیا اپنی لائف میں سٹرس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ ایکسپٹ کریں اپنی لائف میں جس کو آپ کو مینج کرنا پڑے جب آپ کی لائف میں سٹرس ہے اس کا ایک مطلب ہے کہ آپ جو ہے اپنے انر انوارمنٹ کو جو ہے ٹھیک سے ہنڈل نہیں کر پا رہے ہیں اپنے ایموشنز کو ٹھیک سے ہنڈل نہیں کر پا رہے ہیں اپنے مائنڈ اور باڈی کو ٹھیک سے ہنڈل نہیں کر پا رہے ہیں اگر آپ کی لائف میں سٹرس ہے تو وہ یہ ہی ڈونیٹ کر رہا ہے کہ آپ جو ہے اپنے جیون کو سہی دھنگ سے نہیں جی رہے ہیں اگر سہی دھنگ سے جیئیں گے تو اس کے اندر جو ہے بڑا ناشرلی جو ہے اس کے اندر ایک ریلاکسیشن ہوگی سٹریس کی مومنٹس بھی آئیں گی تو آپ اس سٹریس کو جو ہے سیڈی بنا لیں گے اس کو جو ہے پوزیٹیوی یوز کر لیں گے گروہ کی بہت امپورٹن ٹیچنگ ہے کہ لائف میں ہر چیز زندگی کے ہر چیز کو جو ہے آپ ریلاکس ویسے جو ہے ہینڈل کیجئے بڑی سے بڑی سیچویشن بڑی سے بڑی پرابلم کچھ بھی ہو جس سے آپ گزر رہے ہو اگر آپ ریلاکس ویسے جو ہے اس وقت اس کو ایکسیٹ کر لیں اور اس کو جو ہے جی لیں تو آپ اس سے باہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں سٹریس جو ہے اور کچھ نہیں آپ کے لئے چیزیں خراب ہی کرتی ہیں اور اکثر سٹریس ان چیزوں کا ہوتا ہے جو ابھی چیزیں ہوئی نہیں ہیں آپ کی لائف میں جو ابھی ہونے کو ہیں ایک بہت امپورٹن چیز ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے کہ لائف میں جو ہے ایک ڈیپر جو ہے اندر سے آپ کو ٹرسٹ رہی ہے ٹرسٹ لائف کی پرتی کہ اگر بھوک ہے تو بھوجن بھی ہے اگر پیاس ہے تو پانی بھی ہے تو آپ کی اگر نیٹھ ہیں تو اس کے جو ہے پورتی کرنے کے لئے چیزیں بھی آئیویلیبل ہیں اس چیز کا گہرے میں ایک طرح کا ایک ٹرسٹ رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جو ہے اپنا کرم نہیں کریں گے کہ آپ کام نہیں کریں گے کہ آپ جو ہے اپنا ایفرٹ نہیں کریں گے آپ وہ سب کچھ کریں گے لیکن آپ کے بھیتر ایک گہرہ ایک ٹرسٹ ہوگا کہ آپ کا خیال رکھ لیا جائے گا کہ آپ کو اگنور نہیں کیا جا سکتا اور یہی چیز جو ہے سمجھنے کی ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں کہ آپ کے ساتھ جو ہے پربو کی اوڑزہ جو ہے جڑی ہوئی ہے یہ یونیورس جو ہے آپ کو کسی نہ کسی دنگ سے سپورٹ کر رہا ہے آپ کو سنبھال رکھا ہے اور آپ کے لئے مشکل سے مشکل چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لئے چیزیں آسان کر دیتا ہے ایک چیز اور سمجھنے کی ہے کوئی بھی سیچویشن جب آپ کی لائف میں گھٹی ہے وہ تب ہی گھٹی ہے جب آپ اس کے لئے ریڈی ہوتے ہیں اگر آپ کی آنکھ جو ہے گہرے میں اس کو دیکھ پائے تو وہ سمجھ پائے گی کہ کوئی بھی پرابلم جو ہے آپ کی لائف میں اگر آتی ہے وہ اگر آ رہی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں آپ اس کو سنبھال سکتے ہیں آپ کو وہ ہی پلے گراؤنڈ دیا جا رہا ہے جس کے اندر آپ کھیل سکتے ہیں جس کو آپ مانیج کر سکتے ہیں شریف پرامنس یوگاند جی کی کتاب آٹو بائیگرافی آف یوگی کے اندر جو ہے پرامنس جی بولتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسی گھٹنا گھٹنے کو ہوتی تھی میرے جیون میں جیسے ماں کی مرتیو یا پرتا کی مرتیو یا پھر یا پھر میرے گروہ کی مرتیو تب کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا تھا کہ جیسے یونیورس مجھے ان سے دور لے جاتا تھا پربو مجھے ان سے دور لے جاتا تھا کیونکہ شاید میں ان کے پاس ہوتا تو میں اس کو جو ہے نہیں چھیل پاتا اس انبھال کو یہ بات جو ہے بہت گہرے میں جو ہے مجھے چھوئی اور مجھے سمجھ میں بھی آیا اس چیز کا کی لائف میں جو بھی آپ کے ساتھ گھٹ رہا ہے وہ بلکل صحیح سمیں پہ گھٹ رہا ہے اور وہ گھٹ بھی اس لئے پا رہا ہے کیونکہ آپ اس کے لئے تیار رہے ہیں تو سٹریس کے بارے میں ایک ہی چیز سمجھنے کو ہے کہ اس کو جتنا آپ ریلاکس بیسی ڈیل کریں گے اتنا جو ہے سندر ڈھنگ سے آپ اس سے بھارا پائیں گے اور دوسرا سٹریس ہونے کا یہی مطلب ہے کہ آپ جو ہے اپنی بوڈی اور مائنڈ کو ٹھیک سے مانیج نہیں کر پا رہے ہیں آپ اکثر جو ہے اس طرح سے بھانہ کر سکتے ہیں کہ میری جوب کے اندر پرابلم ہے میری لائف میں پرابلم ہے میری فیملی میں پرابلم ہے ان سب ریزنز کی وجہ سے میری لائف میں سٹریس ہے لیکن اگر کیا آپ کی لائف سے یہ سب چیزیں لے لی جائے تو کیا سٹریس چلا جائے گا نہیں ایک آدمی کمپلین کرتا ہے کہ اس کی جوب کے کارن وہ بہت سٹریس میں رہتا ہے تو اگر یہ جوب اس سے لے لی جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کی لائف سے سٹریس چلا جائے گا امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب سٹریس اٹھ رہا ہے اس کی جڑ پہ جانا ہے اس کی روٹ کاؤز دیکھنا ہے کس کارن سے یہ سٹریس کریئٹ ہو رہا ہے اور سٹریس ایک ہی چیز کا انڈیکیشن ہے کہ آپ کو اپنی اورجہ کو اس ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے اس جگہ پہ لے کے جانا ہے جہاں پہ جو ہے پرابلم ہے اور سٹریس ایک طرح کا انڈیکیشن ہی دے رہا ہے آپ کو کہ یہ ایک پرابلم ہے جس کو آپ کو سولپ کرنا ہے یہ ایک ایریا ہے آپ کی لائف کا جس کو آپ کو دیکھنا ہے اور 99% پرابلمز جو ہے آپ کی لائف سے جو ہے ایسی ہی ڈسپیر ہو سکتی ہیں اگر آپ ان کو دیکھ لیں اگر آپ ان کو جو ہے فیس کر لیں ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم جو ہے شتر مرک کی طرح جو ہے اپنا سر جو ہے ریٹ میں گھوسا دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ پرابلم ہے ہی نہیں لیکن اگر آپ محمد کریں اور پرابلم کو دیکھ سکیں تو بہت باری جو پرابلمز ہیں وہ صرف ایماجنری ہیں وہ آپ کے گلت جینے کے دھنگ سے جو ہے وہ create ہو گئی ہیں لیکن اگر آپ اس کو دیکھ لیں سمجھ لیں تو آپ اس سے جو ہے باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں ایک بار کی بات ہے گروہ اور ششت جو ہے جنگل سے گزرتے تھے اور اندھیرہ ہونے کو تھا گروہ کو تھوڑی چنتہ ہو رہی تھی اور گروہ نے ششت سے پوچھا کیا یہ رستہ سیف رہے گا کیا یہ رستہ ٹھیک رہے گا یہاں پہ کوئی چور اچکے تو نہیں مل جائیں گے ہمیں رستے میں یہاں پہ کوئی پرابلم تو نہیں ہو جائے گی ہمیں ششت بڑا حیران ہوا کہ اس طرح کا سٹریس اس طرح کی چنتہ جو ہے اس نے کبھی اپنے گروہ کے اندر نہیں دیکھی تھی ایک سنیاسی کا عرض ہی یہی ہوتا ہے کہ جس کے اندر چنتہ نام کی چیز ختم ہو گئی تو جب ششت نے یہ بات سنی تو اس کو بڑا سٹرینج لگا اس کو بڑا عجیب سا لگا کہ گروہ کیسے بات کر رہے ہیں تو خیر ہو جب وہ جنگل میں اور آگے گئے تو گروہ نے دوبارہ سے پوچھا کہ تمہیں لگتا ہے نا یہاں پہ سب کو ٹھیک تھاک رہے گا ششت نے کہا آپ چنتہ مت کریے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم کتنی بار اس رستے سے نکلیں اب کیا پرابلم ہو جائے گی پھر گروہ نے کہا ہاں یہ بات تو ہے ہم کتنی بار اس رستے سے نکلیں کوئی پرابلم نہیں ہوئی ہے تھوڑا اور آگے گئے تو ایک گواں آیا اور دونوں رکھے وہاں پہ موہا دھونے کے لئے گروہ جب جب جو ہے موہا دھونے کے لئے جب گیا تو اس نے اپنا تھیلہ جو ہے ششت کو دے دیا اور ششت کو بولا دیکھو دھیان سے رکھنا اس کو ششت کو جو ہے شک ہوگا کہ آج تک جو ہے گروہ نے اس طرح سے ویوار نہیں کیا گروہ کو کبھی کس چیز کی چندہ نہیں لگی تھی آج کس بات کی چندہ پکڑ گئی تو اس نے گروہ کے جھولے کو کھول کے دیکھا تو اس میں ایک سونے کی ایٹ نکلی ششت کو سمجھ میں آ گیا یہ چندہ کا وشے کیا تھا اس نے سونے کی ایٹ نکالی اور اسی بھار کا جو ہے پتھر ان کے تھیلے میں ڈال دیا گروہ موہا دھو کے واپس آیا ششت سے جو ہے تھیلہ لیا اور تھیلے کو جو ہے اوپر سے ہاتھ لگا کے دیکھ لیا کہ ہاں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے اور انہوں نے دوبارہ سے یاترہ شروع کری اپنی رات ہو گئی تھی اندھیرہ بڑھے چکا تھا اور گروہ کی چندہ جو ہے اور بڑھ گئی تھی تو گروہ نے ششت کو بولا کہ ابھی گاؤں کتنا دور ہے کہیں ہمیں کوئی پرابدن تو نہیں ہو جائے گی تو ششت مسکر آیا اور گروہ سے بولا کہ آپ اب چندہ مت کریے آپ کی جو چندہ تھی میں کوئے کے پاس ہی پھینک آیا ہوں گروہ کو ایک دم سے شوق لگا گروہ نے اپنا جھولہ کھول کے دیکھا اور دیکھا کہ وہ جو سونے کی اینٹ تھی وہ کب کی جا چکی تھی اور وہ پتھر لے کے جو ہے گھوم رہا تھا ایک دم سے جو ہے جیسے سب کچھ پتل گیا گروہ ایک دم سے ریلاکس ہو گیا اور اس نے ششت کو دھنیواد دیا کہ تیرے کارن میں دیکھ پایا کہ میں بیکار کی چندہ جو ہے اپنے سر جو ہے لیے گھوم رہا تھا اور تیرے کارن جو ہے میرا سنیاسی ہونا جو ہے مجھے یاد آ گیا تیرا بہت بہت دھنیواد تو آپ بھی جب اپنے بیک کو کھول کے دیکھیں گے جس کے لئے آپ چندہ کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی جو ہے سونے کی اینٹ نہیں ملے گی تو چندہ کا کوئی وشے نہیں ہے اور چندہ اگر ہے بھی تو چندہ کو جو ہے اس کو پوزیٹیولی کیسے یوز کر سکتے ہیں اس سرس کو کیسے آپ جو ہے پوزیٹیولی یوز کر سکتے ہیں اس کو دیکھئے تو اس ویڈیو کا میں یہی ہی ہاتھ کرتا ہوں Thank you so much for watching Namaste موسیقی 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 موسیقی